مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف مشرقین جا کے منافقین کہا کرتے تھے نا کافروں کے سامنے کہ ہم تو تمہیں بعض چیزوں میں ہم تمہیں فالو کریں گے چپکے چپکے کہا کرتے تھے تو انہوں نے ایک بہت پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور چونکہ چھپے ہوئے دشمن تھے یہ چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے اس کی سازشوں سے نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہونا کہ مسلمانوں کو یا نبی کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ہم دشمنیں دوست نہیں ہیں تو اللہ نے ان کو دھمکی دی فرمایا ام حسیب اللذین فی قلوبہم مرض وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں کے عداوت کو ظاہر نہیں کرے گا اخراج کا اصل معنی تو ہوتا ہے نکالنا لیکن جب کوئی نکل کے آتی ہے تو ایکسپوز ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اس لئے اخراج کا معنی ظاہر بھی کیا جاتا ہے جیسے آل امران میں تھا نا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی ہو دنیا میں لائی گئی ہو یعنی پوری دنیا میں ہم نے اہل اسلام کو نمائع کیا ہے ظاہر کیا ہے ایکسپوز کیا ہے ہم نے اس کو تو وہاں بھی اخراجت کا لفظ ہے تو یہ نہیں کہ کہیں گھر سے نکالا ہے اللہ نے یا کہیں آسمان سے نکال کے اللہ لائیں وہاں بھی نکالنا ظاہر کرنے کے معنی میں یعنی حقیقی معنی اخراج کا حقیقی معنی مراد نہیں یہ مجازی معنی مراد ہے اخراج کا لفظ اظہار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے پھر اضہیرہ ہی آجاتا ہے اخراج کا لفظ کیوں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ چھپیوی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقے ہوتا ہے کہ اس کو آپ پبلک کے سامنے نکال کے لے آئیں پھر وہ بھرپور طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے عداوت اور ان کے دلوں کی جو دشمنی ہے مسلمانوں سے کیا اس کو ظاہر نہیں کرے گا مطلب یہ کہ اللہ کر دے گا ظاہر پھر کیسے ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ سارے منافقین دکھا دیں ایک ایک کا نام یہ منافق یہ منافق یہ منافق لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے بعضوں کے نام تو اللہ نے بتا بھی دیئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ضرورت نہیں ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ ان کو خود ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے یہ بھی حکمت ہے دیکھیں کیونکہ قرآن قیامت تک کیلئے آیا ہے تو اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین کو علامتوں سے پہچاننا ہے ہر دفعہ وہی تھوڑی آئے گی خواب تھوڑی آئیں گے یہ منافق ہے یہ مخلص ہے تو اس لئے اللہ نے فرمایا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ اے نبی آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان جائیں گے جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں چاپلوس بہت ہوتے ہیں باتوں میں موالغہ رائی بہت ہوتی ہے تو اس کو فراست کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے حقیقت ہے ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھیں کہ ان کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کئی سال بھی کسی کے ساتھ گزارے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایک نمبر ہے یا یہ دو نمبر ہے ایسے غبی اور بے وقوف بھی ہیں دنیا میں تو اس لئے اللہ نے فرمایا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ اے نبی آپ ان کو ان کے گیٹ اپ سے ان کے علامات سے پہچان لیں گے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور آپ ان کو ان کی بات کے لہن سے لہن انداز انداز تکلم سے تو پہچان ہی لیں گے انداز تکلم کا کیا مطلب منافقین باتیں بہت بڑھ دیکھیں جو جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کو بڑے دعوے نہیں کرنے پڑتے بہت بڑے بڑے اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے بھئی یہ محبت کرتا ہے اور جس کا عمل زیرو ہوتا ہے اس کو یہ شو مارنے کے لیے یہ بتانے کے لیے جیسے بیدتیوں کو دیکھ لیں نبی صلی اللہ جو صحیح معنی میں بیدتی ہیں نبی کی ایک بات نہیں مانتے وہ ساری چیزیں نبی کی مرضی کے خلاف لیکن باتیں نبی کی محبت میں ایسی ہوں گی ایسے عشق رسول کی باتیں ہوں گی آپ کو لگے گا ان سے بڑا عاشق اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو باتیں کر رہی اس لیے رہے ہیں کہ عمل میں زیرو ہیں تو یہ ہے لہن قول اللہ فرماتے ہیں لہن القول یہ صرف اسلام میں نہیں ہے دفتروں میں بھی ہے اداروں میں بھی ہے ہر محکمے میں ہوتا ہے کہ بوس کی چاپ لوسی کرنے والے باتیں بڑی بڑی کرنے والے اور میں پھر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت کچھ اس میں کھل سکتا ہے ہمارے سامنے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دیکھیں اس میں یہ بھی داخل ہے منافقت میں کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں یہ بھی لہن القول اور بسی ماہم میں داخل ہے کہ جو آپ ہو وہ نظر آو نا آپ کیوں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں اور ایسے غریبوں والے سٹائل میں آپ رہنا شروع کر دو یہ ساری چیزیں صورتاً توازو لگتی ہیں حقیقتاً میں یہ نفاق ہے تو جو ہو انسان جو ہو وہی نظر آنا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ اپنے گناہ لوگوں کے سامنے آپ ظاہر کرنا شروع کر دیں مطلب یہ کہ خامخہ کی جو شو بازیاں ہیں ایسے لوگ ہیں عرب پتی ہیں لیکن کپڑے ایسے پہنیں گے آدمی کا دل چاہتے ہیں ان کو زکاة دے وہ صرف شو مارنے کے لیے کہ امت کے درد ہمارے اندر بہت ہے کیونکہ امت جو ہے وہ اس وقت غربت اور مہنگائی میں تو ہم کیسے اچھے کپڑے پہنے ویسے وہ آیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن قوم کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہماری قوم کو صاف لوگ ایک نمبر لوگ پسند نہیں ہے ایک نمبر آدمی پسند نہیں ہے ہماری قوم کو تو فراست والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک نمبر لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن میں ملمہ سازی نہ ہو دونمبریاں نہ ہو تو یہی منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں اور زبان گھما گھما کے باتیں کرنا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو ضرور ان کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اور اللہ تمہارے عمال کو خوب جانتا ہے اس کو تو پتہ یہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پھر اللہ نے ایک اور طریقہ بتایا کہ ہم کیسے ایکسپوز کریں گے نمائع کریں گے منافق اور مومن کو ایک طریقہ تو بتا دیا اللہ نے کہ آپ کو ان کی علامتیں علامتوں سے پتہ چل جائے گا دو نمبر لوگوں کی کچھ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں اور بات چیت کا مخصوص انداز ہوتا ہے دو نمبر لوگوں کا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور بِزرور آزمائیں گے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے اور کون سبر کرتا ہے یعنی جہاد میں سبر کرتا ہے اللہ کے جو حکام ہیں جو مشکل حکام ہیں ان پر کون سبر کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا یعنی ظاہری طور پر جان لیں گے حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے عمل کر کے بھی ہم نکھار کے سامنے لے آئیں گے اس سے بھی منافق اور مومن کا فرق تمہیں پتہ چل جائے گا یہ اللہ کی عادت ہے کہ ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں ایمان کے ساتھ پھر اللہ آزماتے ہیں کہ تم اس ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو یا جھوٹے ہو اب اللہ کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ سارے مسائل تو انہوں نے پیدا کیے تھے بدر میں لڑنے کے لیے آگئے پھر اہد میں آگے لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد لَن يَدُرُّ اللَّهَ شَيْعَ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ منافقین کو بتانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو جہاد نہیں کر رہے نا اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہو تو یہ کافر اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں بھی دیکھیں اللہ نے اپنے دین کو اپنی ذات سے تعبیر کیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے گزر چکا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا مطلب اللہ کے دین کی مدد گویا اللہ کے دین کی مدد کو اللہ اپنی مدد قرار دے رہے ترغیب دینے کے لیے تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہی کیا مطلب اسلام کو نقصان نہیں ہوگا منافقین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ غالب اسلام نے ہی آنا ہے تو تم جو کفر کی طاقت اور شوقت کی وجہ سے اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور ان کی طرف مائل ہو رہے ہو تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے وَسَ يُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ ان کے عمال کو یعنی ان کی کوششوں کو زائع کرے گا کافر جو بھی اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں یہ ان کے عمال ہیں یہ ان کی کوششیں یہ سب برباد ہونے والی ہیں لہذا اے ایمان والو اطیع اللہ و اطیع الرسول تم اللہ اس کے رسول کی پروپر اطاعت کرو کافروں کی باتوں میں نہ ہو منافقوں کی باتوں میں نہ ہو وَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے عمال کو زائع بھی مت کرو یعنی نیکیاں بھی کرو اور اس کو بچا کے بھی رکھو عمال زائع کیسے ہوتے ہیں بہت سارے طریقوں سے اگر آپ منافق ہو گئے کافروں کی باتوں میں آ گئے ان سے آپ نے دوستیاں لگانا شروع کر دیا اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اس سے بھی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں کچھ نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں صدقے کی نیکی کہ آپ نے صدقہ کر کے غریب پر احسان جتلانا شروع کر دیا تو بہت سارے طریقیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں تو تمام یعنی ہر طرح کی عبطال عمال جس طرح سے بھی عمال کو ضائع کیا جائے گا وہ اس آیت میں داخل ہوگا اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اسی کفر میں ان کی موت واقع ہو گئی ثم ماتو وہم کفار اور مر گئے کفر کی حالت میں فلن یغفر اللہ لہم ہرگز ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا تو ایسے بدبختوں سے تم دوستیاں کیوں لگاتے ہوئے اگر لگاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا فلا تہینو پس اے ایمان والو تم کم ہمتی مت دکھاؤ کمزوری مت دکھاؤ یعنی جہاد کرو ان سے لڑو یہ تمہارے مقابلے پہ آتے ہیں تو لا تہینو یہاں کمزوری کا مطلب ہوتا کم ہمتی اور کیا وَتَدُعُوا إِلَى السَّلْمِ کہ اس کمزوری کی بیس پہ تم ان کو سلوح کی دعوت دینا شروع کر دو دیکھیں منافقین کی تو پوری کوشش تھی کہ لڑائی نہ ہو کسی بھی طریقے سے یہ وہ دور تھا جب مسلمان حملہ نہیں کر رہے تھے بلکہ کافر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے تو منافق یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی نہ ہو لیکن اس کے ایسے طریقے اختیار کرنا چاہتے تھے جس سے اسلام ہی ختم ہو جائے تو ایسے موقع پہ سلوح کی اجازت نہیں ہے یعنی آپ کیا کریں کبھی آپ کو یہ ڈر ہے کہ مکہ والے ہم پہ حملہ کریں گے تو بھئی آپ اس کے دفاع کی تیاری کریں نہ یہ کہ آپ مکہ میں جا کے آپ ان کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیں ان کے نظریات کو قبول کرنا شروع کر دیں ان کے ساتھ کمپرومائز شروع کر دیں تاکہ یہ ہم سے لڑے نہیں تو پھر تو اسلامی کا یعنی اسلام زمین میں دھس جائے گا تو اسلام کے جو مقاصد ہیں جو اسلام کے بنیادی حکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلوح سرے سے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے وہ سلوح جو کمہمتی کی بیس پہ ہو یا جس میں اسلام کا نقصان ہو رہا ہے وہ والی سلوح یہاں مراد ہے ہاں جو کمزوری کی بیس پہ سلوح ہو کہ آپ کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے جیسے کہ بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوح کو ترجی دی بنو قریضہ جو اردگرد جو آپ کے جو یہودی خبائل تھے ان کے ساتھ سلوح کی کسی مسئلہ سے وہ سلوح تو جائز کیا بلکہ مستحب ہے تو علماء نے لکھا ہے یہاں وہ سلوح مراد نہیں ہے کہ جو کمزوری کی یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اس بیس پہ اگر سلوح ہو رہی ہے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے یعنی کافر اگر اس بیس پہ سلوح کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو تو ہم آپ سے جہاد نہیں کریں گے تو یہ سلوح جائز نہیں ہے کافر اس بیس پہ سلوح کر لیتا ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دو تو ہم سلوح کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے لیکن بعض دفعہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ تو پھر اللہ نے سورہ توبہ میں سورہ انفال میں بتایا ہے کہ ایک کے مقابلے میں اگر وہ دگنے ہوں گے تو تمہیں لڑنا پڑے گا اس آیت کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ کم سے کم آدھی طاقت تمہاری اور دگنی ان کی ہو تو پھر لڑنا فرض ہے اگر تم اس سے بھی زیادہ کم طاقت ہے تو پھر لڑنا فرض نہیں ہے یہاں لا تحینو کا مطلب کیا ہے کم ہمتی یعنی وہ کمزوری جو کم ہمتی کی بیس پہ ہوتی ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کافر کی حالت ہے تو تم نے کم ہمتی نہیں دکھانی ہے کہ کم ہمتی کی بیس پہ تم ان کو سلو کے دعوت دینا شروع کر دو اسلام کے حکام پہ کمپرومائز نہیں ہوگا پھر بھی اگر یہ لڑتے ہیں تو دفع کرنا ہے تم نے منافقین کے باتوں میں نہیں آنا کیوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَعُونَ اس لئے کہ غالب تم ہی آوگے ابھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے یہ غالب ہے لیکن تم ہی غالب آوگے وَاللَّهُمَعَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے کافر کے ساتھ نہیں ہے وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور تمہاری کوششوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا دیکھیں پیچھے اللہ نے فرمایا تھا نا آیت نمبر 32 میں وَسَى يُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ کہ کافر اسلام کے خلاف جتنی کوششیں کر رہے ہیں سب ضائع ہو جائیں گی اللہ ان کی کوششوں کو بھی ضائع کرے گا تو اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تمہاری کوششوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَلَهُبٌ جہاد میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا بنتی ہے پیسہ، دولت، ایاشی اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے لَعِبٌ وَلَهُبٌ کی بھی میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں حاصل یہی ہے کھیل تماشا ہے لائف، انجوائیمنٹ ہے کچھ دنوں کی تفریح ہے کچھ دنوں کی اس کے بعد ختم مسافر خانہ ہے تو جہاد جیسے مبارک عمل کو اس مسافر خانے کی وجہ سے تم برباد کر دو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے وَإِن تُومِنُوا اس کے برس اگر تم ایمان لاؤگے وَتَتَّقُوا اور تقویٰ اختیار کروگے جس میں جہاد کرنا بھی داخل ہے يُوتِكُمْ اُجُورَكُمْ تمہیں تمہارے عجر دے گا وہ یعنی ایک عجر نہیں عجر دے گا ہر ہر عمل کا علق سے عجر دے گا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور اللہ تم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گا یہ ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ یعنی میں تمہیں کسی بات کا جو آرڈر دے رہا ہوں تو میں اس پہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہا اپنے فائدے کے لیے پیسے کہتے ہیں نا بھائی میں جب تجھے بات کر رہا ہوں یہ تیری خیر خواہی میں کر رہا ہوں میں تم سے اس کے پیسے نہیں مانگ رہا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم تقوی اختیار کرو جہاد کرو صدقات و خیرات کرو جہاد بالمال بھی کرو جان سے بھی کرو اور مال سے بھی کرو تو ہم تم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہے یعنی یہاں مطالبہ وہ جو اللہ کے فائدے کے لیے ہو مخلوق کے لیے یا تمہیں نوازنے کے لیے جو پیسوں کا مطالبہ وہ ایک بالکل الگ بات ہے یعنی تمہارے جہاد کرنے میں صدقہ کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مفہوم ہے اس آیت کا اللہ کہتے ہیں اگر ہم تم سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیں اور اللہ پھر اس میں مبالغہ بھی کرے یعنی سارے پیسے تم سے مانگ لے تو کیا ہوگا تب خلو تم بخل پہ آ جاؤ گے یعنی اکثریت کے اعتبار سے ورنہ تو بعض صحابہ تو ایسے تھے جو جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ تو سارا گھر کا سمان لاکے نبی کی خدمت میں رکھ دیا تھا یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بہت زیادہ اس کا کر دو بس ایسا توقع کرو اللہ پہ کہ صبح ہو کھانے کو صبح کھا لیا تو شام کو کھانے کو ہو ہی نہیں تو بھی تم پہ واجب تھا لیکن نتیجہ کیا نکلتا کہ انسان میں ایک فطری طور پر بخل ہوتا ہے وہ پیسوں سے بڑی محبت کرتا ہے تو وہ اتنی خربانی دینا بہت مشکل ہو جاتا تمہارے لئے اس لئے ہم نے یہ تم سے خربانی مانگی نہیں ہے اس میں صحابہ کو بھی خطاب ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو خطاب ہے تو کہ اللہ فرماتے ہیں پھر تو تمہارا بخل نکل آئے گا وَيُخُرِجْ أَزْغَانَكُمْ اور تمہاری جو ناغواری ہے وہ اللہ ظاہر کر دے گا یعنی صدقے سے جو تمہیں ناغواری ہوگی نا وہ اللہ ظاہر کر دے گا تو اللہ نے بھی سب پر پردہ ڈالا وائے دیکھیں حقیقت تو یہی ہے نا اللہ اگر ہم سے پیسہ مانگے کہ سارا صدقہ کر دو تو ہمیں اللہ پر توقل کرنا چاہیے بھئی رزق دینے والا کون ہے اللہ لیکن صحیح بات ہے جو آج توقل پر بھی صبح و شام تغرینیں کرتے ہیں نا ان کی بھی ہوا اکھڑ جائے گی وہ بھی کہیں گے بھائی یہ بڑا مشکل ہے حالکہ مشکل کیوں ہے بھائی جس اللہ نے کہا ہے صدقہ کرو وہ ذمہ داری بھی تو اٹھائے گا نا تمہاری لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو نرم حکام دیئے اتنا زیادہ اس کو توقل نہیں کرایا تھوڑا کیونکہ وہ اسباب میں پھسا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اسباب کی طرف بھی دھیان دیتا ہے تو اس لئے اللہ کہتے ہیں میں تم سے سارا مال نہیں مانگ رہا کہ جہاد میں خرچ کرو تھوڑا مانگ رہا ہوں تو سارا مانگو نا تو سب کے پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ظاہر ہے اتنا توقل کسی میں نہیں ہوتا ہے تو پیغمبروں میں اور بعض بڑے لیول کے جو صحابہ تھے انہی میں تھا یہ توقل تو اس لئے اللہ نے فرمایا اکثر تو کر رہے ہوتے ہیں خرچ لیکن تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرے گا یعنی اس کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا بہترین موقع ملا تھا اس کمبخت نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں کنجوسی کیے کیسی زبردست ترغیب قرآن کی یعنی جو صدقہ نہیں کرتا اصل میں وہ کنجوسی کر کے اپنی آپ سے کنجوسی کر رہا ہے یعنی گویا کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا وہ کیونکہ آپ غریب کو کھلائیں گے یا جہاد میں آپ خرچ کریں گے تو اپنا فائدہ کر رہے ہوتا ہے اس سے بڑا کنجوس کون ہوگا جو اپنے آپ سے کنجوسی کرنا شروع کر دے آگے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقارا وہی بات کہ اللہ غنی ہے بھئی اللہ تم سے اگر مانگ رہا ہے کہ جہاد میں خرچ کرو تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ضرورت تمہیں فقیر تم ہو اس لئے ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لئے کہہ رہے ہیں خرچ کرو وَإِن تَتَوَلَّوُ اور پھر بھی اگر تم پیچھے ہٹے تم نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تو چونکہ اسلام آخری مذہب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب نبی کوئی دوبارہ نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ وہ بخل کرنا شروع کر دیں یعنی تم میں سے جو بعض لوگ بخل کر رہے ہیں وہ ان جیسے نہیں ہوں گے مراد یہاں بعض لوگ ہی ہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس آیت سے استضلال کرتے ہیں کہ دیکھو ماز اللہ صحابہ منافق تھے جو رافض ہی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخل کے تانے دے رہے ہیں حالانکہ یہ آیت صحابہ کے برحق ہونے کی دلیل ہے دلیل اس طرح ہے کہ اللہ نے ان کو ختم نہیں کی اور دوسری قوم پیدا نہیں کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میار پر پورے اتریں لیکن اللہ نے کہا اگر تم ان حکام پر عمل نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو ان حکام پر عمل کرے گی تو ظاہر ہے اللہ نے دوسری قوم پیدا نہیں کی صحابہ ہی کو دنیا میں پھیلایا اور انہی کے شاگرد اور پھر انہی کے شاگرد خلافتیں قائم ہوئی ہیں اور دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو وجہ اس کی یہ کہ وہ ان آیتوں پر پورے اترے تھے اس لیے اللہ نے ان کو تبدیل نہیں کیا ہاں چند منافقوں کو اللہ نے دھمکی ضرور لگا دی کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے جو بخل ہے جس کی وجہ سے تم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو اللہ نے اسلام کو بہرحال بچانا ہے اللہ اس اسلام کو چند لوگوں پہ نہیں چھوڑ دے گا کہ چند کے خراب ہونے سے اسلام ہی کا نقصان ہو جائے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے یہ صورت بھی الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی آپ کو پتا ہے پوری صورت میں جہاد اور اللہ کے راہ میں خرش کرنے ہی کے فضائل تھے اور منافقین کی بارے میں بات کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ منافق لوگ اپنے لب و لہجے سے پہچانے جاتے ہیں اپنی خاص علامتیں ہوتی ہیں ان کی اور یہ ہر دور میں اس طرح کے دو نمبر لوگوں کی مقصوص علامتیں ہوتی ہیں اور جہاد کی ترغیب کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ دنیا مسافر خانہ اللہ وہ العیب ہے اور یہ بھی ہمیں اس سے پتا چلا کہ غالب بہرحال اسلام نہیں آنا ہے اور شہادت کی فضیرت بھی پتا چلی اس صورت میں ہمیں شروع کے رکو میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائیں اللہ ان کے عمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا